اوکے گائیں سو کیسے آپ سب سے دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں ویوو وی ٹونٹی نائن پرو کے بارے میں جس فون کی کمال کی سپیشفکیشنز تو کیا نکل کے آئی ہیں اور ساتھ میں دوستو یہ فون ڈیزائننگ لک بہت ہی کمال کی لک کے ساتھ اس فون کو لانچ کیا جائے گا اب سب سے پہلے دوستو اس فون کی لانچ ریٹ کے بارے میں بات کریں گے اور اس فون کی پرائس کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ فون کتنی پرائس کے ساتھ یہ فون انڈیر مارکٹ کے اندر آئے گا اور میں یہ بتاتا چلوں کہ اس فون کا آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا بہت جلد یہ فون آپ کی ہاتھوں میں آپ کی مارکٹ انڈیر میں بہت جلد لانچ کیا جائے گا اب سب سے پہلے میں دوستو ایک چیز آپ کو یہ بھی گلل کرنا چاہوں گا کہ اس فون کے بیگ سر پر جو کیمراز لگائے گئے ہیں وہ بہت ہی ہائی لیول کی کوالٹیز کے ساتھ لگائے گئے ہیں اور اس فون کی جو سلفی ہوگی یہ سب سے ہائی لیٹ فیچر ہوگا لیکن یہ فون سپیشلی گیمنگ کے لیے اور کیمرے کے لیے یہ دو پوائنٹس کوپر بنایا گیا ہے جس پہ دوستو ہر یوزر چاہتا ہے کہ ہم گیمنگ کھیلنا چاہتے ہیں ہر یوزر چاہتا ہے کہ ہمیں کیمرہ اچھا دیکھنے کو بلے تو یہ دو پوائنٹس کوپر ہمارا سمارٹ فون بہت خاص طریقے سے جو ہے وہ چلایا جا سکتا ہے جس میں دوستو آپ کو کوئی بھی پرابلم کوئی بھی کمی آپ کو نہیں دیکھنے کو ملتی ہے اب یہاں پر دوستو بات کرتے ہیں اس فون کے سب سے بڑے فیچر کی جس کا یوز بھی کر سکتے ہیں اور جس کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے اور اس کو بڑا دینا بہت ضروری ہے جو کہ اس فون کے اوپر ڈسپلی سائز جو ہے 6.78 انچیز کا اور فل ایچڈی کے آپ کو ریزولیشنز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس فون کے اوپر دوستو جو پینل لگایا گیا ہے وہ آپ کو ایمولیڈ پینل کے ساتھ ہے ایک کمال کا پینل جس سے دوستو آپ کا سمارٹ فون بلکل سموثلی چلے گا جس میں دوستو آپ کو پینل کے حوالے سے کوئی بھی کمی نہیں دیکھنے کو ملے گی اب زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ پینل کم بھی دیکھنے کو مل جائے تو ریفریچ ریٹ ہائی کا دیکھنے کا ملنا چاہیے ایسا نہیں ہے کیونکہ پینل جو سکرین ہماری ہے وہ اگر کم لیول کے ساتھ کم لو رینج کے اوپر اگر چلے گی تو ہمارا اتنا جو ہے وہ ایکسپیرینس اچھا نہیں رہے گا کیونکہ پینل بھی بہت ہے جو ہے وہ اچھا ہونا بہت ضروری ہے خاص طور کے اوپر گیمنگ کے اوپر ویسے آپ لوگ کنٹینٹ واشنگ کے لیے اپنا سمارٹ فون لیتے ہیں تو جس کے اوپر دوستو آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں دیکھنے کو ملتی ہے ایسا نہیں ہے بلکل کیونکہ آپ کو پینل جو ہے وہ بہترین دیکھنے کو ملنا چاہیے اور دوسری نمبر پر ریفرش ریٹ پینل تو آپ کو بہترین دیکھنے کو ملا لیکن اس سے پرانے سمارٹ فون یعنی کہ اگر دکھا جائے تو اولیڈ پینل بھی دیکھنے کو ملتا ہے اس کے اندر بھی ویلیو اچھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں اگر اولیڈ اور ایمولیڈ پینل کو کمپیر کیا جائے تو ظاہرلی باتیں ہمیں ایمولیڈ پینل ایک بہترین پینل نظر آئے گا اب یہاں پر اگر ریفرش ریٹ کے حوالے سے بات کریں تو بھئی 120 ہٹس کا ریفرش ریٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اگر بات کیجئے گیمنگ کے حوالے سے پروسیسر کی حوالے سے تو بھئی اس فون کے اوپر لیٹیسٹ اپریٹنگ سسٹم انڈرائیڈ 13 کا دیکھنے کو ملے گا اور جو جیپسٹ دیکھنے کو ملے گا وہ ڈائمنڈ سٹی کا ہے 8200 کا ہے اور یہ ایک پاورفل جیپسٹ ہے جس کے اگر گیمنگ کے حوالے سے پروسیسر اور سپیڈ کے حوالے سے اگر بات کیجئے ہے یعنی کہ آپ کو آرکھٹیکچر نینومیٹر تو فور نینومیٹر کی ٹکنالوجی دیکھنے کو ملے گی اب یہاں پر جتنے نینومیٹر کم ہوگی جتنا آرکھٹیکچر کم ہوگا اتنی ہی پرفارمس انہیں ہنسوم ہوگی تو یہاں پر دوستو آپ کا جو جیپسٹ ہے وہ کافی ہائی لیول کا ہے جس میں پب جی فری فائر اس سے بھی ٹاپ لیول کی آپ ایک ہائی لیول پر آپ اپنی گیمنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ فون کلر ہے یعنی کہ ٹک لگا سکتے ہیں اور اس فون کی طرف آپ جا سکتے ہیں چلیں بات کرتے ہیں اب سب سے پہلے دوستے اس فون کی لانچ ڈیٹ کے حوالے سے اگر ویرینڈ کی بات کیجئے تو بھئی 8 جی پی 256 جی پی ہے اب لانچ ڈیٹ کے حوالے سے بات کریں تو بھئی یہ فون اکتوبر کے پندرہ ڈیٹ سے پہلے پہلے جو نا اس فون کو انڈیئر مارکٹ کے اندر اوفیشل لانچ کر دیے جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ اس فون کا آپ زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا بہت جلد یہ فون انڈیئر مارکٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا بس یہی ساملے کے پندرہ بیس دن اس فون کا انتظار کر لیں یہ فون ضرور ملے گا اب یہاں پر بات کرتے ہیں اس فون کی پرائس کے حوالے سے دیکھو بھئی اس فون کی پرائس جو نکل کے سامنے آئی ہے یعنی کہ اوفیشل نہیں ہوئی لیکن یہ فون 35000 کے اراؤنڈ جو ہے اس فون کو جو وہ لانچ کیا جائے گا چاہے وہ 45 ہو لیکن 40 سے نیچے ہی لانچ کیا جائے گا اس سوپر آپ کی پرائس نہیں دیکھنے کو ملے گی 35 کے اراؤنڈ ہے اور یہاں پر دیکھ سکے تو 40 سے آپ کو نیچے ہی دیکھنے کو ملے گی یہ ایسپیکٹ ہے باقی میں امید کروں گا کہ اس فون کی زیادہ پرائس نہیں رکھی گئی ہے اگر کیمرے وائز کے حوالے سے بات کر لی جائے تو بھئی یہ فون آپ کو بیک سیٹ پر ٹرپل سیٹپ کیمرہ پروائیڈ کرتا ہے جس کا مین سنسر آپ کو 50 میکا پکسل کا OIS دیکھنے کو ملتا ہے سینگڑ کیمرہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر 12 میکا پکسل کا اور لاسٹ کیمرہ آپ کو 8 میکا پکسل کا لیکن سلفی کی بات کریں تو وہ بھی آپ کو 50 میکا پکسل کی دیکھنے کو ملتی ہے تو بیک سر پر آپ کو 50 میکا پکسل اور فرنٹ پر اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا ویوو اپنے پہلے بھی سمارٹ فونز کے اوپر سلفی کو کافی امپروو رکھتا ہے جو کہ اگر دیکھا جائے 40 میکا پکسل کی بھی دیکھنے کو ملی تھی تو یہ ایک واحد یعنی کہ دیکھا جائے تو کہہ سکتے ہیں ویوو اپنے سمارٹ فونز کے اوپر سلفی پہ کافی کام کرتا ہے کیونکہ ویلاغر جو ہے وہ اپنے سلفی کو زیادہ یوز کرنا چاہتے ہیں اور کافی اچھے کیمرہ آپ کو اچھی کوالٹی کے ساتھ اگر بیک پر کیمرہ کا یوز کیا جا سکتا ہے لیکن ویلاغنگ کے لیے فرنٹ کیمرہ اگر یوز ہو تو ہمارے لیے کافی بہتر بنتا ہے تو یہ چیز بھی ہے باقی پکچرز فوٹوز ویڈیوز اچھی کوالٹی کے ساتھ آپ ریکارڈ کر پا ہوگے بینٹری کے حوالے سے یا فاسٹ چارجنگ کے حوالے سے بات کریں تو بھئی یہ فون چھالی سو امیچ کی بینٹری ہوگی اور ساتھ میں دوستو ایٹی وارڈ کی فاسٹ چارجنگ ہے تو بینٹری تھوڑی سی کم ہے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گزار اچھا خصہ ہو جائے گا لیکن فاسٹ چارجنگ کے حوالے سے بات کریں تو کلر ہے بہت اچھی ہے جس میں دوستو آپ کا سمارٹ فون بہت جل چارج بھی ہوگا اور ساتھ میں دوستو اس سے آپ کو کوئی ڈرٹ نہیں دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ میں انڈر ڈسپلی پر آپ کو اس کا فنگرپین سینسر دیکھنے کو ملتا ہے اب یہاں سے یہ چیز تو ہمیں کلر ہو جاتی ہے کہ ہمارے اس فون کے اوپر جتنے بھی فیچرز ہیں جتنے بھی سپیس ایکشنز ہیں وہ کافی حد تک خاص دیکھنے کو ملی ہیں میں امید کروں گا کہ وہ اس بار بھی اپنی اس پرائس رینک کے اندر یہ فون ویلیو دینے والا بنے گا اور یہ فون ایک ویلیو فار منی رہے گا برقی میں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھے لگی ہوگی لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا چلیے گئے جار ملتے ہیں اس نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپک سارے